بسم اللہ الرحمن الرحیم حکیم لکمان فرماتے ہیں کہ مظلوم کی آہ سے ڈڑنا چاہیے وہ آہ کے ذریعے اللہ کو پکارتا ہے زنانہ لباس میں دو باتوں کا خیار رکھو نہ اتنا بریق ہو کہ جس کی جھلک نظر آئے اور نہ اس قدر تنگ ہو کہ جسم کے آزاز ظاہر ہوں پانچ چیزیں مردہِ قلب کا نشان ہیں توبہ کی امید پر گناہ کرنا علم سیکھنا اور عمل نہ کرنا عمل کرنا اور اخلاص نہ ہونا رزق کھانا اور شکر ادا نہ کرنا مردوں کو دخن کرنا اور عبرت نہ پکڑنا نیب کام کرنے سے دل کو دو مرتبہ راحت ملتی ہے جب وہ کام کیا جاتا ہے اور جب اس کا عجر مل جاتا ہے آدمی کی سعادت مندی پانچ باتوں میں ہیں زنے موافق نیک اولاد متقی دوست نیک ہمسایہ اور اپنے شہر میں روزی تین قسم کے نشے بہت تیز ہیں دولت کا نشا حسن کا نشا اور علم کا نشا ان میں سے پہلے دو زوال پذیر ہیں اور نشا علم ترقی پذیر ہے سو بے وقوفوں کا گروہ ایک اکل مند نہیں بن سکتا جس بندے کا دل قسمت کے رحم کا محتاج ہو وہ غلام ہے نامرد ہے نکمہ ہے اس کی زندگی کبھی خوشحال اور کامیاب نہیں ہو سکتی دریا کو عبور کرنا مردانگی کا کام ہے ورنہ اس کے بہاؤ کے ساتھ تو مردہ لاش بھی بہی چلی جاتی ہے مطابعت صرف اس کی کرو جس سے بڑا کوئی نہیں حکومت اپنے حواس پر کرو تاکہ انسانی عظمت نصیب ہو در حقیقت مردہ وہ ہے جس کے دل میں کسی چیز کا خوف نہ ہو نہ اسے آسمان کا ڈر ہو نہ زمین کا نہ جنگل کا نہ بیابان کا نہ حاکم کا نہ تھاکر کا نہ قسمت کا نہ موت کا نہ سکھ کا نہ دکھ کا ڈر ہو تو صرف خدا پاک کا وہ اعتماد جس سے پہاڑوں کو اپنی جگہ سے ہٹایا جا سکتا ہے وہ انسان کا اپنی ذات پر بروسہ کرنا ہے اگر تم سچی خوشی اور ہتی کی راحت سے زندگی گزارنا چاہتے ہو تو اپنی ذات میں خودداری خود اختیاری اور خود مختاری کی قابلیت پیدا کرو فرض ایک ایسا کرد ہے جس کو سوائے اپنے کوئی دوسرا ادا نہیں کر سکتا سست ہو کر گھر میں پڑے پڑے مر جانے سے باہر نکل کر محنت کرتے کرتے تھک کر مر جانا بہت پہتر ہے ادرک کو دو طریقوں سے کھایا جائے تو دس دن میں بیس کلو تک وزن کم ہو جاتا ہے ادرک کو زیرے کے ساتھ ملا کر اور ادرک والی نیم گرم پانی میں پیا جائے دوستو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کے لئے آسانیاں پیدا فرمائے اور اللہ پاک ہم سب کو خوشیاں عطا فرمائے آمین دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ